بڑھائیں اور آپ کو بتائیں عمران خان دھمکی امیز مذاکرات کی دعوت نہ دیں رانہ صنع اللہ نے کہا دھمکیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تمام معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوں گے ہم سیاستدان ہیں اور سیاستدان مذاکرات میں بھیٹھنے سے نہیں بھاگتے عمران خان نے پونے چار سال اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا ہم سے دھمکی امیز مذاکرات کرنے کی کوشش نہ کریں رانہ صنع اللہ نے مزید کہا عمران خان کل دھمکی آمیز بیش کش کی 2018 کے لکشر عمران خان کو چوری کر کے دیا گیا ساتھ رفیق نے کہا ہم نے قانون سازی کے عمل کو عمران خان کو سپورٹ کیا موجودہ وفاقی حکومت ایک جماعت نہیں جہاں تک بات ہے مداقرات کی تو میں یہ بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی غیر رسمی روابط ہمارے آپس میں ہوئے ہیں اور ایک سے زائد بار ہوئے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روابط بھی خود کرتے ہیں اور پھر شرماتے بھی ہیں بتاتے اور بتانا گوارہ بھی نہیں کرتے تو اس وقت بھی ہم نے ان کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ اگر مداقرات چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا لیکن مداقرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے وہ تو نون سکٹر ہو جاتا ہے آپ پہلے شرط عائد کرتے ہیں تو مداقرات کس بات پہ کریں گے آپ آپ پہلے شرائط عائد کرتے ہیں اور ان کے دوستوں کے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا پیپلز پارٹی اور ای این پی نے سب نے ملکہ فیصلہ کیا تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی اور کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں دینی ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے مذاکرات سے پچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے اگلے دن علانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے بھی یہ بات کیا کل ہی کیا بات میں نے بھی کیا اور بھی ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں لیکن ہر بات کرنے کا کوئی صدیق کا ہے اور اگر عمران خان صاحب سنجھیدہ ہیں تو انہیں دو تین باتیں سمجھ آ جانی چاہئے ایک تو دھمکیاں بوتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے اس کے لئے مذاکرات کا محول بنانا پڑتا ہے دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہیں ہماری نہیں ہیں تیسرے یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بعد ساتھی کہ پی ڈی